دوستو آج کے سمیں کو کلیوگ نہیں بلکہ گھور کلیوگ کہا جاتا ہے اور یہ بالکل بھی کلت نہیں ہے تبھی تو لوگ نیچتہ کی ساری حدیں پار کرتے جا رہے ہیں جہاں ایک طرف جانور بھی اپنے ساتھ جنبی بہن کو ہاتھ نہیں لگاتا وہی ہم انسان ایسی ایسی شرمناک حرکتیں کرنے پہ اتر آئے ہیں جسے سن کر کسی کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے ایک طرف سب سے زیادہ پویتر مانا جانے والا بھائی بہن کا رشتہ لوگ بدنام کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جسے سن کر ہی آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے بس ہمارے ساتھ ایسی طرح بنے رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ساماج کا وہ آئینہ دکھائے گی جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو دوستو سب سے پہلی گھٹنا ہے بھارت کے سب سے زیادہ آبادی والے راجی اتر پردیش کے جیسے دونوں گھر لوٹے تو لڑکی کی مانگ میں سندھو اور کلے میں ہاتھ تھا یہ نظارت دیکھ گھر والے ڈنگ رہ گئے ہیں کارن پوچھنے پر دونوں بھائی بہن نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ہی شادی کر لیا لکھیم پور کھیری میں رہنے والے ان دونوں بھائی بہنے کو جب لگا کہ یہ ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتا ہے تو انہوں نے سیدھا لکھنا ہو جا کر اپنی شادی رہ چالے جیسے یہ خبر گاؤں میں فیلی لوگوں نے ہاہکار مچانا شروع کر دیا گاؤں والے اس ناجائز شادی کو ماننے کو تیاری نہیں ہیں امسوچت جاتی سے تعلق رکھنے والا یہ یوک تین بہنوں میں ایک اکیلا بھائی تھا جس میں سے بڑی بہن کی شادی ہو گئے اور دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری اسی پر تھے لیکن اس نے دونوں ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ کر خود ہی اپنی دوسری رمبر والی بہن سے شادی کر لے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائی بہن پہلے سے ہی ناجائز رشتے میں بندے تھے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ ناجائز رشتہ اتنا پربان چڑھ جائے گا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے بتایا جاتا ہے کہ یوک کھولکتہ میں کام کرتا تھا اور ایک سال پہلے ہی گھر لوٹا تھا اور تب ہی سے اس کے اور اس کی بہن کے رشتے کی چرچائیں ہونے لگیں لیکن اچانک سے ہی یوک جب اپنی بہن کو لے کر نکلا تو کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا پانچ دن بعد جب یہ دونوں واپس آئے تو دونوں نے آپس میں شادی کر لے تھے جب پریجنوں نے اس رشتے کے خلاف آواز اٹھائی تو دونوں بھائی بہن جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگے کہا کہ اگر رہیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ورنہ زہر کھا کے مر جائیں گے پریور والے بھی کیا کر سکتا تھے اس لیے دونوں کو گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا گیا جب بھائی بہن دلی کے لیے ربانہ ہوئے تب ہی شاہ جہاں پور میں پولس کو ان کے اوپر شک ہوا تلاشی لینے پر یوک کی جیب سے سلفاس کی ڈب ملے اور پولس کے ڈر سے دونوں نے ہی ساری سچائی بتا دی جسے سن کر پولس بھی دنگ رہ گئی لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے صحیح میں دوستو اس طرح کے لوگ سماج میں کلنک ہیں جو اپنے ناپاک منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے بھائی بہن جیسے پویت رشتے کو بھی نہیں چھوڑتے ویسے آپ کا اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے سماج کو دوشت کرنے والے ان لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے اپنا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور دیجئے گا دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی سوچا ہوگا ورسل بیہار کے بھوچپور زلے میں ایک بھائی نے بھی اپنی بہن کے ساتھ شریرک سمبند بنائے یہ سلسلہ کافی لمبے سمیں تک چلتا رہا جس کرنے لڑکی اپنے ہی بھائی کی وجہ سے پریگنٹ ہو گئے جیسے اس بارے میں لڑکی نے لڑکے کو بتایا تو اپنی بہن کے پیار میں اندھا بھائی بولا کہ چلو میں تمہیں بھاگا لے جاتا ہوں جس کے بعد ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہوئے دونوں گھر سے فرار ہو گئے اور مندر میں جا کر دونوں نے شادی بھی کر لے لڑکی کو گھر میں نہ دیکھ پتا ترنت اپنی بچی کی گمشدگی کے کمپلینٹ لکھوا نے پولیس ٹیشن پہنچ گیا معاملہ درج ہوتے ہی پولیس اپنی جانچ پہ لگ گئی لیکن پولیس کچھ ایکشن لیتی اس سے پہلے ہی لڑکی اپنے بھائی کی ساتھ شادی کر کے پولیس تھانے پہنچی اور وہاں پہنچ کر اس نے آتم سمرپن کر دیا جس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ اب یہ میرا بھائی نہیں بلکہ یہ میرا پتی ہے بھائی بہن کے اس کارنامے کو دیکھنے کے بعد پولیس والے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور گاؤں والے اس رشتے کو ناچائز قرار دیتے ہوئے کانونی کاروائی کی مانگ کرنے لگے پوچھ فچ کے دوران لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بھی بنے والی ہے اس رشتے کے سامنے آنے کے بعد گھر والے ہمیں ایک نہ ہونے دیتے اس لئے ہم نے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور بھاگ کر شادی رہ چالے لڑکی کا بیان سننے کے بعد اسے کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور لڑکی کو دوشی پھا کر جیل بھیج دیا گیا کیونکہ لڑکی کے پتا دوارہ اس کے اپھارن کا معاملہ درچ کروایا گیا تھا اس لئے جب تک ساری باتیں سامنے نہیں آ جاتی تب تک لڑکی کا بھائی جو اپتی بن چکا تھا وہ دوشی مانا جا رہا ہے اور دونوں کا کیس ابھی بھی کوٹ میں آٹکا ہوا ہے اور دوستوں بھائی بہن کے رشتے کو تارتار کرنے والے لوگوں کی گنتی ابھی ختم نہیں ہوئے بھائی بہن کا یہ رشتہ اتنا زیادہ پویتر ہوتا ہے کہ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے رکشہ بندھن جیسے تیوہار ہم سبھی مناتے ہیں لیکن پنجاب میں بھائی بہن کے رشتے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا جس نے دنیا کے باقی سبھی بھائی بہنوں کا صرف شرم سے جھکا دیا اصل میں پنجاب میں رہنے والی ایک لڑکی کو ودیش میں سیٹل ہونا تھا لیکن ویزا نہ ہونے کے قارن اس کا یہ سپنا پورا نہیں ہو پا رہا تھا اس لڑکی نے اپنی اس پرابلم کو اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کی بہن کی پریشانی دیکھ کر بھائی نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا جس کے بعد بھائی نے ایک ایسا فیصلہ لیا جسے سن بہن پوری طرح سے اچمپت رہ گئے لڑکی نے اپنے یہ فیصلہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور اتفاق سے گھر والے بھی مان گئے جس کے بعد ان دونوں بھائی بہنوں کی گردوارے میں فرضی شادی کرا دے گئے جیسے ہی آس پرڈوس کے لوگوں کو اس شادی کے بارے میں پتا چلا ان سے یہ بات حجم نہیں ہوئے اور انہوں نے ترند پولس کو اس فرضی شادی کے بارے میں خبر دے ایک پڈوسی نے پولس کو بتایا کہ لڑکی کا بھائی آسٹریلیا کا ستھائی نوازی ہے اس کے پاس آسٹریلیا میں رہنے کے پورے حق ہے اسی طور پر اپنے ہی بھائی سے شادی کرنے پر لڑکی بھی نکلی دستاویزوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے دونوں نے آپس میں شادی کر کے جالی دستاویز بنوائے اب لڑکی کا بھائی تو آسٹریلیا میں پہلے سے ہی سیٹل تھا لیکن لڑکی کو وہاں جانے میں پرابلم ہو رہے تھے اور ایسی پرابلم کا سلیوشن نکالتے ہوئے دونوں بھائی بہنوں نے آپس میں ہی بیار اچا لیا جو کی سرہ سر غلط ہے کیونکہ دونوں بھائی بہنوں نے آپس میں شادی کر کے دھارمیک، ساماجیک اور کانونی ویوستہ کو دھوکا دیا ہے اس لیے پولس دونوں بھائی بہنوں کو پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے جوستہ آپ بھائی بہن کے رشتے کو کھلوار سمجھنے والے لوگوں کو تو آپ نے دیکھے لیا اب ہم آپ کو بھارت میں منائی جانے والی کچھ ایسی پراتھاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ پوری طرح انجان ہیں کیونکہ ہمارے دیش بھارت میں آنے کو الگ الگ پرکار کی رسمیں منائی جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ریواز اور کچھ ایسی پرمبرہ ہیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد انسان اپنا سرکھو چانے لگ جائے اور کچھ رسمیں تو ایسی ہیں جو کی بند کر دینی چاہیے لیکن ابھی تک وہ چلتی چلی آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارچل پردیش میں منائی جانے والی اس انوکھی اور عجیبوں گریب رسم کے بارے میں سن لیجئے جہاں ایک طرف پوروش چار چار شادی کر کے مائلاؤں کی زندگی خراب کر رہے ہیں تو وہیں ہمارچل پردیش کے کن اور زلے میں مائلاؤں کو الگی سکھ سے ویدھائیں مل رہے ہیں اصل میں یہاں پر ایک بہت ہی انوکھی پرمپرہ نبھائی جاتے ہیں اس پرمپرہ کے انوصار یہاں پر ایک لڑکی کو پانچ بھائیوں سے شادی کرنے پڑتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح دراؤپ دینے پانچ پانڈبوں سے شادی کر لی تھے اور یہ لوگ اسی کا ادھارن دیتے ہوئے اس ریواز کو مناتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریواز بھی کم لگ رہا ہے تو اب ذرا میگھالے میں ستھیت خاصی جن جاتی کے ریواز کے بارے میں بھی سن لیجے یہاں پر بہت ہی انوکھی پرمپرہ کو نبھائی جاتا ہے کیونکہ اس پرمپرہ کے انوصار یہاں کے مہلہ جتنے چاہے اتنے مردوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور سبھی پتیوں کو گھر جمائی بنا کر سسرال میں رکھ پی سکتے ہیں جو کی واقعی میں بہت ہی عجیب و گریب اور دلچسپ پرمپرہ ہے حالانکہ اسے بدلنے کے مانگ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی بدلاو نہیں کیے گئے ہیں اب دوستوں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اگر کوئی لڑکی مانگ لکھ ہے تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے لڑکی کی شادی کتے سے کرا دی جاتے ہیں جہاں بقاعدہ سبھی ریتے ریوازوں کے ساتھ لڑکی اور کتے کو دولہ دولن کے طور پر بٹھائے جاتا ہے اور ان کا ویوہ ہوتا ہے مطلب ہمیں تو سوچ گئی عجیب لگ رہا ہے تاکہ لڑکی کا سارا مانگ لکھ دوش کتے پہ آ جائے اور اس کے بعد جب وہ دوش اتر جاتا ہے تو لڑکی دوبارہ لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کے حساب سے یہ صرف اور صرف اند وشواس ہے لیکن آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کتے جیسے جینور سے شادی کر کے لڑکی کا مانگ لکھ دوش ختم ہو سکتا ہے یا پھر یہ بات صرف اور صرف اند وشواس ہے اپنا جواب کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور ہاں دوستو ایسی طرح کی جاندار اور شاندار ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کے سبسکرائب بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بولیں دھنیواد